الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا کوئی واقعہ شامل کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے درس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے ہمیں زندگی گزارنے کا انداز سکھا رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ بندے ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا ترہ امتیاز ہوا کرتا ہے مختلف حکایات مختلف واقعات سے ہمیں مختلف طرح کے درس اور سبق سیکھنے کو ملتے ہیں آج ایک واقعہ جو صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اس کو آپ کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے سفر سے واپسی پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ ارشاد فرمایا فرما یہاں ٹھہر جاؤ یہاں قیام کرو رک جاؤ علاقہ ایسا تھا جہاں دشمن کی جانب سے خطرہ بھی موجود تھا کہ کہیں دشمن صحابہ اکرام علیہ مردوان پر ان مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت فرمایا کون ایسا ہے کہ جو آج رات جاغ کر پہرہ دے اور مسلمانوں کی حفاظت کرے ایک انسار صحابی اور ایک مہاجر صحابی دونوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم پہرہ دینے کے لئے تیار ہیں آج رات ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو ذمہ داری دی اور دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان مہوے خواب ہوئے مہوے استراحت ہوئے اور یہ دونوں صحابہ جو تھے ایک مہاجر اور ایک انساری صحابی دونوں کے دونوں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محافظت پر ان کی حفاظت کے لئے مامور ہو گئے آپس میں دونوں نے گفتگو کی بات چیت کی اور یہ تیپ آیا کہ ہم دونوں بھی ایسا کرتے ہیں ایک پہلے آدھی رات تک آرام کر لیتا ہے اور آدھی رات کے وقت دوسرے کو اٹھا دے گا سونے والے کو اور پھر جاگنے والا وہ آرام کر لے گا یوں رات بھی گزر جائے گی اور کچھ آرام کی بھی صورت بن جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پیارے صحابہ نے اس بات کو جب تیہ کیا اور پھر دونوں میں یہ تیپ آیا کہ مہاجر صحابی جو ہجرت کرنے والے صحابہ میں شامل تھے مہاجر پہلے وہ آرام کر لیں اور انساری صحابی جو ہیں وہ پہرہ دیں اور آدھی رات تک وہ جاگ کر مسلمانوں کی حفاظت کریں صحابہ اکرام علی مردوان کی حفاظت کریں اور اس کے بعد پھر مہاجر صحابی کو اٹھا دیں گے تیہ چھدہ بات کے مطابق مہاجر صحابی آرام کے لیے سو گئے انساری صحابی جاگتے رہے پہرہ دیتے رہے کچھ دیر جاگتے رہے جاگتے رہے جب دیکھا انہوں نے ارد گرد کے محول کا اندازہ لگایا کہ کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے اور جاگنا بھی ہے پہرہ بھی دینا ہے تو کچھ سوچ کر انہوں نے ایسا کیا کہ کیوں نہ میں نماز ادا کرلوں نوافل پڑھلوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان انساری صحابی نے نماز کی نیت باندھی نماز پڑھنا شروع کی اور ان کے دلوں کے اندر نماز کی کیسی محبت تلاوت قرآن کا کیسا شوق اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو پڑھنے کا تلاوت کرنے کا کیسا ذوق ہوا کرتا تھا وہ انساری صحابی انہوں نے سور قحف کی تلاوت کرنا شروع کر دی نماز شروع ہی کی تھی تھوڑی دیر گزری اچانک دشمن کا ایک شخص وہ پہرے پر معمور تھا اس نے پہاڑی کی جانب دیکھا اوپر سے اور ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے پایا وہ جان گیا کہ یہاں یہ شخص پہرے پر معمور ہے اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور اس انساری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب چلا دیا تیر اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا لیکن جو ذوق جو شوق جو تلاوت کی لگن جو نماز کی کیفیت تھی یہ تیر اس کیفیت کو کم نہ کر سکا درد کا احساس ضرور ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے معبوب علیہ السلام کے اس انساری صحابی نے اپنی نماز کو جاری رکھا اس ظالم نے جب دیکھا کہ یہ شخص اسی طرح نماز میں مشغول ہے اس نے ایک تیر اور چلایا وہ تیر بھی ان انساری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا نماز ابھی بھی جاری ہے اس نے ایک اور تیر چلایا انساری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا اب کیفیت ایسی تھی کہ مزید برداشت کرنا یہ بس میں نہ رہا تھا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس انساری صحابی نے جلدی جلدی اپنی نماز کو مکمل کیا وہ جو طویل قیام اور قراءت کا سلسلہ تھا اسے موقوف کیا اور خون بہ جانے کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے دوست کو اپنے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کی ذمہ داری تھی پہرہ دینا انہیں جگایا اور جب انہوں نے دیکھا اور کیفیت یہ ہے کہ ایک نہیں تین تین تیر جسم کے اندر پہوست ہو چکے ہیں تو اس مہاجر صحابی نے کہا کہ آپ پر جب پہلی بار تیر چلایا گیا تھا آپ مجھے اسی وقت جگا لیتے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے اس انساری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فرمایا میں نے قرآن مجید کی ایک صورت تلاوت کرنا شروع کر دی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے مکمل کیے بغیر اپنی نماز کو چھوڑ دوں اس لیے میں تہرا رہا میں تلاوت کرتا رہا لیکن جب معاملہ میرے بس سے باہر ہو گیا تو پھر بالآخر میں نے تمہیں جگایا وہ انساری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا گئے آپ نے دیکھا اور پھر اس جانب آپ نے جب تیر وغیرہ چلائے تو وہ جو دشمن تھا وہ وہاں سے فرار ہو گیا کہ یہاں صحابی کرام علی مردوان مسلمانوں کا لشکر موجود ہے لیکن وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انساری جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری کر رکھی تھی آپ نے جو صورت آپ نے شروع کر دی تھی اس کی تلاوت کو اس انداز میں آپ نے جاری رکھا کہ تیر برس رہے ہیں لیکن زبان پر اس صورت کی تلاوت جاری ہے اور نماز کا سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین صحابی کرام علی مردوان کا یہ واقعہ ہمارے لئے اس میں درس ہے نماز سے کیسی محبت ان صحابی کرام علی مردوان کو تلاوت قرآن کا کیسا ذوق کیسا شوق اللہ کے پیرے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں ملا تھا کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے اور تلاوت قرآن جاری رکھے ہوئے ہیں اے کاش ہمارا بھی یہ ذہن بنیں ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں بھی تلاوت قرآن سے محبت ہونی چاہیے ہمیں بھی نماز سے محبت ہونی چاہیے ہمیں بھی ڈیلی بیسز پر روزانہ روٹین وائز کچھ نہ کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے ہمارے اصلاف رحمہ اللہ الكریم وہ صحابہ اکرام علی مردمان ہوں تابعین عظام ہوں یا اللہ تبارک طلع کے اولیاء ہوں ان کی زندگیوں کے اندر تلاوت قرآن کی کس قدر اہمیت تھی وہ کتنے پابند تھے شب و روز دن اور رات میں تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا کے رکھا کرتے تھے بلکہ بعض مہینے اور بعض دن تو وہ ہوا کرتے تھے جن میں وہ کسرت کے ساتھ کسرت کے ساتھ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا کتنا عجر ہے کتنا ثواب ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشہور احدیث مبارکہ ہیں اور بالخصوص ایسا شخص جس کے متعلق اللہ کے پیرے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کر لیتا ہے مکمل کر لیتا ہے تلاوت کرتے 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 ختم قرآن کی سعادت پاتا ہے ایسے بندے کے بارے میں اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے رات میں شام کے وقت تلاوت قرآن کی اور ختم قرآن کیا قرآن کو شام کے وقت مکمل کیا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا صبحوں تک اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جس نے صبحوں کے وقت ختم قرآن کیا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے 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 ختم قرآن کا شرف پایا پورا قرآن اس نے مکمل کر لیا تلاوت میں اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبحوں میں مکمل کیا شام تک اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جی حامدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق پیدا کریں ہم اپنی معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وقت نہیں ملتا اس لیے تلاوت نہیں کر پاتے ٹائم نہیں ہے ایسے لوگ اگر اپنی زندگی پر غور کریں اپنے شب و روز پر غور کریں تو ان کی زندگی کے اندر ان کے ہر ایک دن کے اندر کتنا وقت ایسے کاموں میں صرف ہوتا ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اخبار کے اس قدر دلدادہ ہوا کرتے ہیں جب تک از اول تا آخر شروع سے لے کر آخر تک پورے کا پورا اخبار اچھی طرح سے اس کو دیکھنا لیں اچھی طرح سے پڑھنا لیں ایک ایک خبر کا جب تک مطالعہ نہ کر لیں اس وقت تک چین اور سکون نہیں ملتا ایسا بندہ بھی یہ کہے کہ میرے پاس تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے ایسا شخص جس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ بغیر ٹی وی دیکھے اس کی آنکھ نہیں کھلتی ایسا شخص بھی اس بات کا شکوا کرے اور یہ عذر کرے کہ میرے پاس تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے تو ایسے بندے کو اپنی قسمت پر افسوس کرنا چاہیے اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ میرے پاس فضولیات کے لیے میرے پاس گناہوں بھرے کاموں کے لیے میرے پاس فضول کاموں کے لیے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ایسے کاموں کے لیے کتنا وقت ہے اور جب بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے کی آئے تلاوت قرآن کی باری آئے تو پھر میرے پاس وقت نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن کے کس قدر فضائل ذکر فرمائے کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلتیں ذکر فرمائیں ایک ایک حرف پر اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الف لام میم کے بارے میں فرمایا فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے بلکہ الف ایک لام ایک اور میم ایک حرف ہے اور اس ایک علف لا میم پڑھنے پر اللہ تبارک تعالی تیس نیکی آتا فرماتا ہے کیسا غفور رحیم ہے ہمارا رب کیسا کریم ہے ہمارا رب اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنایں ہم تو اس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دم بھرنے والے ہیں ان کا نام لینے والے ہیں ان کی غلامی پر ناز کرنے والے ہیں جو ایسے قاری قرآن ہیں ایسے تلاوت قرآن کرنے والے ہیں قرآن کا ایسا شوق ہے تلاوت کا ایسا ذوق ہے کہ سر تن سے جدا ہے پھر بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے ان کی غلامی پر ہمیں ناز ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا رہبر اور رہنباہ ہم مانتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تو تلاوت قرآن سے ایسی محبت ہے نماز سے محبت ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن کا جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے یہ جو کتاب ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی تلاوت کریں اسے سمجھیں ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف پڑھیں تفسیر سراط الجنان پڑھیں تفسیر خزائن الارفان پڑھیں تفسیر نور الارفان کا مطالعہ کریں اور پھر اپنی زندگی کے اندر اسے نافذ منع فرمایا ہے کہ ان کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں اپنائیں اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ ورحمان اس سے اللہ تعالی کا فضل نصیب ہوگا نبی پاک علیہ السلام کی نظر انعائت ہوگی ہمارے اصلاف کئی ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں کہ جو تلاوت قرآن ان کی پہچان تھی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار تھے ہمارے اصلاف رحمہ اللہ کریم کا مبارک انداز یہ ہوتا تھا تلاوت قرآن کا زوق اور شوق ان کی رگ و پہ میں جسم کے ایک ایک حصے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ بغیر تلاوت کی انہیں چین اور سکون نہیں آیا کرتا تھا اے کاش ہماری بھی ایسی کیفیت ہو کہ جب تک کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت نہ کر لیں ہمیں بھی بے چینی لاحق رہے شیخ طریقت امیرہ حل سنت دامد ورکاتم العالیہ ہمیں تلاوت قرآن کا عادی بنانے کے لیے قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت پانے کے لیے ہمیں مدنی نامات کی صورت میں سوال عطا فرماتے ہیں کہ آج کم از کم تین آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں یا سن لیں ہم میں سے ہر ایک غور کریں مدنی چنل کے ناظرین تین آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اگر ہم پڑھنے کو اور اپنا معبول بنا لیں گے انشاءاللہ ورحمن ایک وقت ایسا آئے گا ختم قرآن کی سعادت بھی نصیب ہوگی بہت ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا جن سے منع کیا جو زہد تقوی تہارت کے جو مسائل دیگر جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہم جاننے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کس انداز میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے ہمارے اصلاف رحمہ اللہ کریم کا مبارک انداز کیسا ہوا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے اور وہ آیت کریمہ یہ تھی فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ یہ آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بڑے پیارے انداز میں بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی اس نوجوان نے اور تلاوت کرنے کے بعد وہ رک گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی لرزہ تاری ہو گیا جسم لرزنے لگا کپ کپانے لگا آنسو اس قدر تیزی کے ساتھ بہ رہے تھے آنسووں کے بہنے کی وجہ سے آواز گلہ بند ہو گیا لیکن وہ روتا ہوا ایک بات کہہ رہا تھا جس کا ذکر اس آیت مقدسہ کے اندر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس دن میری خراب بھی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا یہ بار 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 وہ یہ دہرارہ تھا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے پاس تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اے نوجوان اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اس انداز میں رونے نے اللہ تبارک تعالی کے فرشتوں کو بھی رولا دیا ہے مدنین چینل کے ناظرین تلاوتِ قرآن ہو تو ایسی قرآن پڑھنے کا قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے کا انداز سمجھ کر پڑھنا یقینا یہی محمود ہے اور یہی مطلوب ہے کہ بندہ قرآنِ مجید کی تلاوت کرے اس سے سمجھے اس کے حکامات کو لے عمل کرے ان کے مطابق زندگی گزارے لیکن قرآنِ مجید فرقانِ حمید وہ عظمت والی کتاب ہے اگر کوئی بغیر سمجھے صرف تلاوتِ قرآن کرتا ہے ترجمہ نہیں پڑھتا تب بھی وہ محروم نہیں ہے اللہ تبارک تعالی پھر بھی اسے عجر و سواب اتا فرماتا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید تو وہ کتاب ہے وہ عظمت و رفعت والی کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت جس کی جانب نظر کرنا صرف دیکھنا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرمایا قرآنِ مجید کی جانب نظر کرنا بھی عبادت ہے تو قرآنِ مجید فرقانِ حمید ایسی کتاب ہے جسے پڑھنا عبادت جس کی طرف نظر کرنا عبادت جسے چھونا ہاتھ لگانا مس کرنا یہ بھی عبادت ہے اور بلکہ اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا زبانی پڑھنا یاد پر پڑھنا یہ بھی عبادت ہے اور دیکھ کر پڑھنا قرآنِ مجید نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زبانی پڑھنے سے اللہ تبارک تعالی دیکھ کر پڑھنے والے کو دگنا عجر و سوابتہ فرماتا ہے مدنی چنل کے ناظرین اللہ تبارک تعالی کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کا کرم اس قدر ہے اور ہم اس کے باوجود غفلت کا شکار ہیں تلاوتِ قرآن سے مو مت موڑیے بلکہ اپنے روزانہ کے معمولات میں تلاوتِ قرآن کو اپنا معمول بنائیے صرف ماہِ رمضان مبارک میں نہیں بلکہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی ہمیں روزانہ تلاوتِ قرآن کرنی چاہیے ہمارے صلاح رحمہ اللہ علیہ کریم کا مبارک انداز یہ تھا کہ تلاوتِ قرآن کا معمول اس قدر کسرت کے ساتھ ہوا کرتا تھا ماہِ رمضان مبارک ہو یا رمضان مبارک کے علاوہ ایام ہو تلاوتِ قرآن ان کی عادت کے اندر شامل تھا بعض اللہ والے وہ ہیں جو ایک ایک مہینے میں سو سو قرآن مجید فرقہ نحمید ختم فرما لیا کرتے تھے جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین اور صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے حضرتِ سینہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکت میں پورے کا پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے ہمارے اصلاح فرم اللہ الكریم کا مبارک انداز یہ ہو کہ وہ قرآن مجید سے اس قدر محبت کریں بعض اللہ والے وہ ہیں جو اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ ایک قرآن صبح کے وقت ختم کریں اور ایک قرآن رات کے وقت ختم کریں اللہ تبارک تعالی کے یہ نیک بندے تلاوتِ قرآن کے اس قدر دلدادہ اور اس قدر شہدائی ہوں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے ہم سال میں ایک بار یا کبھی کبار تلاوتِ قرآن کا شرف پائیں یقینا یہ کم نصیبی ہے ہمیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے ہمارے اصلاح فرم اللہ الكریم کیسا مبارک انداز ہوا کرتا تھا تلاوتِ قرآن کا اور کیسے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر تلاوتِ قرآن میں کیسے مگن ہوا کرتے تھے اور کیسا ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا حضرتِ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار آپ کے شاگردوں نے آپ کی دعوت کی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے زہر کا وقت ہوا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نمازِ زہر ادا کی اور اس کے بعد آپ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نوافل پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور جب نوافل سے فراغت پائی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا فرمایا میری کمر پر میری پیٹ پر دیکھو کچھ ہے جب دیکھا گیا تو ایک زہریلا رینگنے والا کیڑا اس نے بار بار اتنی بار آپ کو ڈسا تھا سولہ یا سترہ بار آپ کے ڈنک مارا تھا جس کی وجہ سے پیٹ پر اس کے کاٹنے کے نشان بن چکے تھے اور ورم آ چکا تھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے شاگردوں نے عرض کی حضور آپ کو جب اس کیڑے نے پہلی بار جب ڈنک مارا تھا جب پہلی بار کاتا تھا تو آپ نماز کو توڑ دیتے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا میں نے قرآن مجید کی ایک صورت تلاوت کرنا شروع کر دی تھی ارشاد فرمایا میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں اس صورت کی تلاوت مکمل کرلوں اور پھر ہی نماز کو مکمل کروں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اس تلاوت کو درمیان میں چھوڑوں اور اپنی نماز کو ختم کر دوں ہمارے اصلاف رحمت اللہ الكریم کا ایسا مبارک انداز تلاوت قرآن سے ایسی محبت کہ وہ ڈنک بھی برداشت کریں لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت کو نہ چھوڑیں اس کے باوجود نماز کو نہ توڑیں اور ہم ہر طرح کی آسائشیں ہر طرح کی سہولیات ہر طرح کی زندگی کی آسائشیں اور ضروریات ملنے کے باوجود ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن کے لئے آمادہ نہیں ہوتے مدنی چینل کے ناظرین روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں سکون ہوگا گھر میں چین ہوگا زندگی کے اندر قرار نصیب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوگا جی ہاں تلاوت قرآن کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف پائے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کرے تلاوت قرآن کرنے والا ایسا ہے گویا اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف پا رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں دن بھر کے معمولات میں کیا ہی اچھا ہو کہ صبح و نماز فجر با جماعت ادا کرے اور اس کے بعد مدنی حلقے میں شرکت ہو جائے سبحان اللہ تلاوت قرآن بھی سننے کا شرف بھی ملے گا تفسیر سننے کا شرف بھی ملے گا اور آد و وظائف پڑھنا درس سننا یا درس دینے کی سعادت بھی نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دے کہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق عطا فرمائے نمازوں کی محبت عطا فرمائے آمین بجاہن بجرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم